ہائی دوستو کیسے آپ سبی لوگ آپ سبی کا ویلکم بیک آج کی اس نئے ویڈیو میں ایک بار فیسے ہیں دوستو امیدہ آپ سبی اچھ ہوں گے پر آج مجھے تھوڑی سردی لگ گئی ہے اور میری تھوڑی تیبت ایسی خراب سی چل رہی ہے ایک دو دن سے تو دوستو دیکھیں آج جو جو ویکنسیز آئی ہیں وہ کینڈا سے ہے اور جو دوستو دیکھیں سیلری ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے جو لگ بھک پانچ سے چھے کٹیگری میں آویلیبل ہے اور جو دیکھیں ویزا کوسٹ ہے وہ بھی ٹھیک تھا آگئے کینڈا کے لیے تو یہ ویزا دوستو دیکھیں آپ لوگوں لگ بھک چار سے پانچ چھے مہینے گندر مل جائے گا کیونکہ تھوڑا کینڈا کے لیے دیکھیں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو یہ ڈائریک ورک پرمیٹ آپ کو انڈیا سے ملے گا اینڈ کے لیے ہے تو اکاؤنٹ اینڈ کی سیلری یہاں پر دی گئی ہے پانچ ہزار کینیڈین ڈولر تو پانچ ہزار کینیڈین ڈولر انڈیا کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کتنے روپے بیٹھتے ہیں ایک جو کینیڈین ڈولر ہے اس کی قیمت لگ بگ سکسٹی فائی ٹو سکسٹی سکس ہے تو میں سکسٹی فائی کو کر لیا تو یہاں پر انٹو پانچ ہزار سے تو یہ ہو گئی آپ کی سیلری دو ساڑھے تیل ناک روپے تو اکاؤنٹ اینڈ کی سیلری اتنی ہے ساری تیل ناک روپے کینیڈ ایک اندر تو یہ پہلی پوسٹ ہو گئی دین جو دوسری پوسٹ ہے دوستو وہ ہے سیکیٹری کیلئے اس میں جو آپ کی سیلری ہے وہ ہے چار ہزار کینیڈین ڈولر تو یہ بھی میں آپ کو انڈین روپے میں بتاتا ہوں کتنی بیٹھ جائی گی آپ کی یہ بیٹھے گی آپ کی سیلری دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے تو یہ سیکیٹری کی جوب ہے دین انڈین کری شیف کی یہاں پر پوسٹ آویلیبل ہے تین ہزار کینیڈین ڈولر آپ کی سیلری رہے گی اس کے بعد دوستو سیفٹی آفیسرز کی یہاں پر جوب آویلیبل ہے سیلری آپ کی تین ہزار پانسو کینیڈین ڈولر رہے گی تھوڑی آراج پرابلم ہو رہی کیونکہ تھوڑا زکام ہو رہا ہے مجھے تو بولنے تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے دین اس کے بعد میں آپ پر جو جوب آئی ہے وہ آئی ہے سوپر وائزرز کے لیے سیلری رہی گی آپ کی پانچ ہزار کینیڈین ڈولر یعنی لگ بگ تین سے ساڑھے تین لاکھ روپے اس کے بعد جو دوستو جوب ہے وہ ہے سیکیورٹی گارڈز کے لئے اس میں جو سیلڈی رہی گی وہ رہی گی آپ کی پندرہ سو کینیڈین ڈولر اس کے بعد ڈرائیورز کے لئے جوب آویلیبل ہے ہیوی ڈرائیورز کے لئے لائٹ ڈرائیورز کے لئے سیلڈی جو ہے وہ رہی گی آپ کی پچیس سو کینیڈین ڈولر اس کے بعد میں تنور شیف کے لئے ہاں پر جوب آویلیبل ہے سیلڈی اس میں جو ہے وہ دی گئی ہے تین ہزار کینیڈین ڈولر اس کے بعد میں کلینرز کے لئے جوب آویلیبل ہے اس میں جو آپ کی سیلڈی رہی گی وہ رہی گی دو ہزار کینیڈین ڈولر اس کے بعد میں سٹور کیپر کے لئے جوب آویلیبل ہے اس میں جو آپ کی سیلڈی رہی گی وہ رہی گی تین ہزار کینیڈین ڈولر تو یہ دوستو سیلری ملے گی آپ کو کینیڈا کے اندر میں آپ کو دیکھو ایک نورمل سی بات بتا دوں کینیڈا کے اندر آپ کو دیکھو پندرہ سو کینیڈین ڈالر تو سیلری ملتی ہے آپ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی جوب پر کام کر رہے ہیں کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں چاہے آپ ہیلپر کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو پندرہ سو سے دوہزار کینیڈین ڈالر تک سیلری مل جاتی ہے تو سیلری جو ہے دیکھیں دوستو کافی زیادہ اچھی ہوتی کینڈرہ میں تو یہ جوب دوستو میرے پاس اویلیبل ہے دیکھیں سیلری تو کافی زیادہ اچھی ہے اور جو لوگ کافی دنوں سے ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی اچھی سیلری والی کینڈرہ میں جوب مل جائے ہمیں کینڈرہ کا وقت پرمیٹ مل جائے تو ان کے لئے کافی زیادہ چھچان سے یہ ساری جوب جو میں نے آپ کو بتا یہ آئی ہوئی ہے جو لوگ ان جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے وہ مجھ سے کونٹیک کر لیں میرا وارس اپ نمبر آپ لوگ کو آج کسی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو یہ جوب آویلیبل ہے اور دیکھیں کافی زیادہ چھچان سے ان لوگ کے لئے جو لوگ یوروپ میں جانا چاہتے تھے یا کینڈرہ میں جانا چاہتے تھے اور لاکھ روپے کمانا چاہتے تھے دیکھیں جو کینڈرہ کی ویزا کوسٹ ہوتی ہے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اگر آپ یوروپ کی اور کسی کنٹری سے کمپیر کرو پر دیکھیں اگر ویزا کوسٹ زیادہ ہے تو آپ کی سیلری بھی زیادہ ہے تو سیلری بھی زیادہ ہے اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو سیلری دیکھیں دوستو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دی ویڈیو شروع کر دی میں نے بتایا کہ سیلری جو ہے کافی زیادہ آپ کو کینڈرہ کے اندر ملے گیے جو ویزا پروسیسنگ ٹائم ہے دوستو وہ رہے گا آپ کا پانچ سے چھ مہینے دیکھیں چھ مہینے میں آپ کو کینڈرہ کا ویزا مل جائے گا آپ اتنے اور سی جوب کر سکتے ہیں ہنڈیا کے اندر یا اور کوئی سا جو آپ کا کام ہے دیکھیں بجنس ہے آپ اسے اتنے ہینڈل کر سکتے ہیں جب آپ کا ویزا آ جائے گا آپ کینڈرہ کے لئے کام کرنا شروع کر تو وہاں ساپ کی انکم لاکھوں میں شروع ہو جائے گی تو اتنا ویزا پروسیسنگ ٹائم ہے جو ڈوکیومنٹس کی ریکوارمنٹ ہے دوستو وہ تو دیکھیں آپ کے سارے ہی لے گئے کیونکہ دیکھیں کینڈرہ کے لئے ایک فائل الگ سے تیار ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں کینڈرہ کا ویزا لینا کافی ڈیفیکلٹ ہے یہ نہیں کہ آپ کو ایک دم سے مل جائے گا کینڈرہ کے اندر جوب ملنا دیکھیں کافی مشکل ہے پر جب جوب مل جاتا ہے جب آپ کو ورک پرمین مل جاتا ہے تو بھائی آپ کی دیکھو بلے بلے کیونکہ سیل رجوع بہت زیادہ اچھی ہوتی کینڈرہ کے اندر اور ہمارے انڈرہ کے دیکھیں جو پنجاب میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو کافی زیادہ کینڈرہ جاتی ہیں آپ لوگو بھی پتا ہوگا دیکھیں کہ بہت سارے جو ہمارے پنجابی سٹیٹ کے لوگ ہیں وہ کینڈرہ میں ہی جا کر ورک کرتے ہیں وہ سعودی دوبئی گلف نہیں جاتے ہیں تو دیکھیں جو آپ کی فائل بنیں گی ان میں جو ڈوکیومنٹس لیں گے وہ آپ کے سارے ہی لیں گے جس آپ کے دیکھیں ایزوکیشن کے سلٹیفیکٹ اگر آپ ایزے اکاؤنٹ اپلائے کر رہے ہو اگر آپ ایزے کری شیف اپلائے کر رہے ہو اگر آپ ایزے ڈرائیور اپلائے کر رہے ہو تو آپ کا دیکھیں جو ایکسپیننس سلٹیفیکٹ ہے پریویس ایکسپیننس سلٹیفیکٹ نے آپ نے پہلے جہاں پر کام کیا ہے وہ لگیں گے دین دوستو ایکسپیرنس سلٹیفیکٹ آپ کو ایکسپیرنس سلٹیفیکٹ ضرور دونے ہوگا دین جو آپ کے کوالیفیکشن کے سلٹیفیکٹ ہے وہ دین آپ کے آدھار کارٹ پہنٹ کارٹ موٹر آئی ڈی دین آپ کا جو برس سلٹیفیکٹ ہے وہ یہ ساری دیکھیں چیزیں لگتی ہیں کیونکہ ایک پوری فائل ریڈی ہوتی ہے تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے دین جو جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ویزا پروسیسنگ ٹائم میں نے بتا دی آپ کو جو سیلری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو دوستو جو اویلیبل ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتانے چاہوں گا دوستو دیکھیں جو لوگ بھی کسی بھی چیز کے بارے میں لینا چاہتے ہیں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ دیکھیں مجھے ایس ایمس کرتے ہیں کول کرتے ہیں پہلے تو دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے کوئی بندہ یار مجھے کول کر رہے ہیں ایس ایمس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو بھئی میرا یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ ایلیجیبل ہو یا نہیں ہو اس جو میں اپلائی کرنے کے لیے بھئی اگر آپ پڑھے لیکے نہیں ہوں آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہو اور میں سب بندوں سے یہ بولتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کے پاس میں ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ ہے اگر آپ کے پاس میں ایکسپیرینس ہے کسی بھی کیٹیگری میں تو جو مل جائیے یوروپ کے اندر اور اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں جو مل جائیے پر میں نے جو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک سو روپے کا امانٹ رکھا دئی تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی کیوں ہمیں پیہ کرنا تو اس کے لیے دیکھیں میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دیئے تو بھئی سو روپے کا پیمنٹ تو آپ کو کرنا ہے اگر آپ اس پیمنٹوں کر دیں گے دیکھیں بھئی کسی بھی جوپ کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ نہیں پیہ کرنا ہے دیکھیں آپ کسی بھی جوپ کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں تو دیکھیں اگر ہمارے پاس بھی جو اویلیبل ہے جس جو میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ کرنا ہے اگر جس جو میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ جب ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو بھئی آپ کو سور پہ پیکٹنے ہی ضرورت نہیں ہے تو یہ چھوٹی سی بات ہے بہت سارے بندے بھئی اس کو ایشو بناتے ہیں کہ آپ فیک ہو کہ بھئی آپ تو ویزا دینے سے پہلے ہی ہم سے پیسے لے رہے تو بھئی جو بندے ایسے بولتا ہے دیکھیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے اور بھئی وہ تو ایس ایم ایس کر نہیں مط ملطب انس کو میں نے کافی ساری ویڈیویں بولتا ہے بھئی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ایس ایم ایس مت کرنا مجھے ایس ایم ایس مت کرنا کیونکہ میرے پاس ہیتنا ٹائم نہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرتا رہا ہوں دیکھیں جو بھئی جن بندوں کو دیکھیں باہر کے بارے میں نولیج ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتی نہیں پہلی بات تو جو بندے دیکھ بھئی انہیں سے پہلے باہر کام کر چکے ہیں وہ کرتے نہیں ان چیزوں کے بارے میں بات کہ یہ چیز کیوں ہے اور یہ ایسی کیوں ہے اور ایک چیز تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ بھئی اگر کوئی بندہ فیک ہوتا ہے یا آپ کو آپ کے ساتھ کوئی سکیم کرنے والا ہے تو بھئی اس طرح ویڈیو تو بنائے گا نہیں یوٹیوب پر تو اتنا دماغ آپ کے اندر تو ہونا ہی چاہیے اور بھئی جن لوگ اندر نہیں ہے تو ان کا کوئی کچھ کر نہیں سکتا تو بھئی دیکھو دوستو جو جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کونٹیک کر لیجئے میرا وارڈ سپ نمبر آپ لوگو نیچے مل جائے گا دن دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگئے کمین شرکشن میں ضرور بتانا اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا اور سبسکرائب کر دینا میرے اسی یوٹیوب شینل اپنے جوبز کو